اور فکر آپ کی میں آج جو پہلی خبر ہے اس کو ذرا دھیان سے دیکھے گا کیونکہ آج فکر کا پہلا فوکس یو پی میں یوگی سرکار کے ایک آدیش پر ہے اس آدیش پر صبح سے راجنیتک گلیارے اور چوک چراہوں پر چرچا گرم ہے آدیش یہ ہے کہ اگر اتر پردیش میں آپ کا کوئی دھابا ہے کوئی ریسٹرون ہے یا آپ دھابا یا ریسٹرون کھولنے والے ہیں تو سابدھان ہو جائیے کیونکہ اب دھابا یا ریسٹرون پر مالک یا سنچالک کا نام لکھنا ہوگا انیبار ہے ایسا نہیں کرنے پر کڑی کاروائی کی جائے گی آپ کو ہم نے اس آدیش کی ابھی صرف ایک ہی لائن بتائی ہے یہ آدیش لمبا چوڑا ہے کافی رشتت ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو وستار سے بتانے والے ہیں لیکن یوگی سرکار کا یادے سن کر آپ کو یو پی میں کانون یاترہ کے دوران کی گھٹنائیں یاد آگئی ہوں گی اس سمیں بھی پھل والے ڈھابے والے جوس والوں کے لیے کچھ ایسا ہی آدیش چاری ہوا تھا لیکن تب نیم پلیٹ والے اس آدیش پر بہت باوال مچا لیکن اس بار ایسا آدیش کیوں آیا ہے تو اس کی اپنی ایک ٹھوس وجہ ہے آپ نے سوشل میڈیا پر یو پی کے علا گلک شہروں میں کھانے پینے کی چیزوں میں کبھی یورن تو کبھی تھوک ملانے کے وائرل ویڈیوز دیکھے ہوں گے بیتے دنوں پرساد میں ملاوٹ کی خبریں بھی ہیڈ لائنز بنی اب ایسے معاملوں کو یوگی سرکار گمیرتہ سے لے رہی ہے ایسے گھنونے پریاس دوبارہ نہ ہونے پائیں اس کے لیے آج ہی لکنوں میں سی ایم یوگی آدیت نات نے خادب ویبھاگ کی ایک بیٹھک بلائی جس میں انہوں نے کہا کہ جوس دال اور روٹی جیسے خانپان کی وسطوں میں مانو اپششت ملانا ویبھتس ہے یہ سب سویکار نہیں اسی لئے سب ہی ہوتلوں، دھابوں، ریسٹرانٹ اور ایسے سنسطانوں کی جانچ کی جائے تاکہ لوگوں کے سواست کی سرکشہ سنشت ہو سکے اب آپ کو یوگی سرکار کے سادیش کی جانکاری ڈیٹیل میں دیتے ہیں شروعات کرتے ہیں نام سے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہوتل، دھابے، ریسٹرانٹ کے مالکوں، سنچالکوں، پروپرائٹر، مینجر وغیرہ کو اپنی دکان پر اپنا نام اور پتہ پرمکتہ سے ڈسپلی کرنا ہوگا ہر کرمچاری کا پولس ویریفیکیشن کرانا ضروری ہوگا اس کے علاوہ کھان پھان والی جگہوں پر صاف صفائی رکھنی ہوگی وہاں کام کرنے والے کرمچاریوں کو خاد پدارتوں کو تیار کرنے اور سروس کے سمیں ماسک لگانا ضروری ہوگا دونوں ہاتھوں میں گلوز بھی پہننے ہوں گے اس میں کسی پرکار کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی اسے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ شیف، ویٹر اور کوکنگ سے جڑے کرمچاری ماسک اور گلوز ضرور پہنیں گے ہوتلوں، ڈھابوں اور ریسٹراؤں کے کچن میں جہاں بریکفرس، لانچ یا ڈنر بن رہا ہے وہاں سی سی ٹی وی لگانا انیبارے ہوگا کسٹمر کے لیے وہاں جن ستانوں پر بیٹھنے کی ویوستہ کی گئی ہے کرسی میج رکھے گئے ہیں اس جگہ کی پوری نگرانی سی سی ٹی وی سے لگاتار کرنی ہوگی پرتشتھان کے انستان پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگانے ہوں گے اور سی سی ٹی وی کی فیڈ کو سرکشت رکھنے کی ذمہ داری مالک سنچالہ کے مینجر کی ہی ہوگی اور اوشکتہ پڑھنے پر یہ سی سی ٹی وی فوڈیج پولس یا پھرستانی پرشاسن کو اپلبد کرانا ہوگا یوگی سرکار کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عام جنتہ کے سواستتوں کو دھیان میں رکھ کر لیا گیا ہے اس میں کسی بھی پرکار کا کھلوار نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی ڈھابے ریسٹران یا پھر ہوتل میں کھانے پینے کے سامان میں گندی چیزوں کی ملاوٹ کی گئی تب کیا ہوگا تب ریسٹران سنچالک اور مالک پر کڑا ایکشن ہوگا قانون کے تحت سزا ملے گی ادھک تم دس لاکھ تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے فوڈ لائسنس بھی رد ہو سکتا ہے حالانکہ وپکش یوگی سرکار کے زادے اس سے سنتوش نہیں ہے وپکش کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ حاصل نہیں ہوگا دیکھنا یہ چاہیے یوگی جی کو کہ پلاسٹک کا استعمال نہ ہو کوئی اس میں سنثیٹک کوئی فوڈ جو بھی کھانا بنایا جا رہا ہے اس میں کوئی سنثیٹک چیز تو نہیں ڈالی جا رہی ہے کوالیٹی کو کنٹرول کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرے بھائی جی ایس ٹی میں پہلے سے دکان کے مالک کا نام پتہ لکھا ہوتا ہے اور وہ منڈیٹری آپ کون سا نیا تام کر رہے ہیں بیروزگاری نہیں دور کر پائے مہنگائی نہیں دور کر پائے وشیانتر کرنی کی جو بھاجپا کوشش کر رہی ہے یہ بلکل فیضول کی کوشش ہے مرمان یہ مکمانتری جی نے نردیش دیا ہے وہ بہت اچھی ہے اور یہ ایری کٹھورتہ سے لاغو کیا جائے گا تو کسی پرکار کے کوئی بھی دوسری باتا بڑھنے نہیں ہونے پائے گا ہم نے آپ کو یوگی سرکار کا آدیش بتایا اس پر ہوئی پولٹکس بھی دکھا دی لیکن جنہیں اس گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہے آخر وہ کیا سوچ رہے ہیں یوگی سرکار کے سادیش پر یو پی میں ڈھابے ہوتل اور ریسٹران کے مالک سنچالکوں کی کیا رہے ہیں اب آپ کو اس سے جڑی ایک گراؤنڈ رپورٹ دکھاتے ہیں ہماری ٹیم نے گوتم بدنگر اور گازی آباد میں نہ صرف ایسے کچھ ڈھابے اور روٹل مالکوں سے اس آدیش پر بات کی بلکہ اندر جا کر صاف صفائی کی حالت بھی جاننے کی کوشش کی پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ایک امرجنسی میٹنگ بلائی اور آدیش دیا گیا ہے کہ جو بھی ڈھابے ریسٹرانٹ ہیں وہ خواب پدارتوں کی سبھی مانکوں کو پورا کریں کسی بھی طریقے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو صاف صفائی کا خاص دھیان رکھا جائے اس کے علاوہ جو کھانا بنانے والے کاریگر ہیں انگو ہاتھوں میں گلپس پہننا ہوگا جب سے آیا ہے آدیش ہم شروع کر دیں گے دو چار دین میں ہم کیمرا لگا دیں گے ہمیں ایسا کبھی جروعات نہیں پڑی اگر آدیش ہے تو لگائیں گے پہ کیپ نہیں ہے کیپ پہنیں گے بال وغیرہ ناگی نے دھیان نگنا ہے اس کا اب آگے سے پہنیں گے ہاں پہنیں گے بلکہ کب سے پہنیں گے کل سے تسرو کر دیں گے کل سے شروع کر دیں گے ابھی تک کیوں نہیں کر رہے ہیں ابھی کوئی چیز کہتا ہے سوچنا نہیں تھا اسی لئے چیز تو کرنی چاہیے اور آج سے ہی اور بلکہ ابھی سی کرنی چاہیے اگر یہ چیز کا آدیش ہے تو آپ پالن کرنا چاہیے بلکل سی سی ٹی وی ہونا چاہیے کیونکہ آنے والے ٹائم میں کبھی کوئی گلتی نہ ہو اس کے ویسے سی 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 ٹی وی تو ہونا ضروری ہے ہمارے یہاں تو سب کا سارے جتنا امپلا ہے ہمارے یہاں کام کرتے ہیں سارے کا ریجسٹر روڑک کا ہے ہمارے یہاں کوئی ایسے کوئی دکھت نہیں ہے جو بھی معاملہ سامنے آ رہا ہے ہم لوگ کو بھی پتہ لگا ہے سرکار کے نردیش کا پالن ہوگا جی سر بلکل ہمارے بلکل پالن ہوتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جیسے سرکار کی طرف سے آدیش آئیں گے ان کا یہ پالن بھی کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی تمام ایمپلوئیز اس بات کا خیال لکھیں گے اور آنے والے سمیں میں یہاں پر آپ کو سبھی ڈیٹیلز جو ایمپلوئیز کے ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹکی نائم بھارت ورش کے لیے حریش کے ساتھ گازی آباز سے میں ابھی جیتھا کروں یوگی سرکار کی نئی گائیڈ لائن میں سچ پوچھئے تو نیا جیسا کچھ نہیں ہے کیونکہ جب کامڑ یادرہ کے دوران ایسا آدیش آئے تھا نیم پلیٹ کو لے کر سیاست تیز ہوئی تھی تب بھی چرچہ کے چرچہ میں جس میں پورے دیش کے لیے نیم بنے تھے کی فوڈ بزنس کرنے کے لیے ایف ایس ایس اے آئی میں ریجسٹریشن کرانا آنیوارے ہوگا چھوٹے بڑے سبھی پرگار کے خاددی کاروباریوں کو خاددی لائسنس لینا آنیوارے ہوگا بینا لائسنس یا ریجسٹریشن کے فوڈ بزنس کرنے پر سزا اور جرمانے کا پرابتھان ہے ویعاپاری کو لائسنس کی کوپی کو اپنے پرمائسز میں ڈسپلے کرنا آنیوار ہے یوگی سرکار کے آدیش میں بھی کم او بیش یہی بات کہی گئی ہے ایسے ویفسائی جن کا سالانہ ٹانوور بارہ لاکھ روپے تک ہے انہیں اپنے سٹال پر فوٹو بہچان پتر رکھنا ضروری ہے اس آگ کے تحت کھانے پینے کے سامان کی گنوطہ بھی تے کی گئی ہے اور سمیں سمیں پر ایف ایس اے سے آئی اس کی جانچ بھی کرتی رہتی ہے یوگی سرکار کے اس آدیش کو فکر کے لین سے دیکھیں تو یہ سیدھے طور پر جنتہ کی صحت سے جڑا مسئلہ ہے 21 ستمبر کو ہی کیرل ہائی کورٹ نے ایک معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ بازار میں کیول شد خادی پدھار تھی اپلپت ہو یہ دیکھنے کی ذمہ داری کیندرو راج سرکار کی ہے ایک فول پروف ایکٹ اور نیم بنانا سمیہ کی مانگ ہے اور دیش کے ہر ناگرے کو بازار میں شد خادی پدھار پراب کرنا اس کا مولے کا دیکھار ہے اسی لیے ایسے معاملوں کو اوم جوس کارنر یا عبدالنان روٹی سے جوڑ کر دیکھنا اور سیاست کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پھر شاسن پرشاسن کی اور سے نگرانی کڑی ہونی چاہیے کیونکہ اس دیش میں کروڑوں لوگ سڑک کنارے پانی پوری چاہ چاہمین چھولے بٹورے کلچے ویج بریانی یا فروٹ جوٹ جیسے پیپر دارت کا سٹال لگا کر اپنا جیوانی اپنے پر کرتے ہیں ایسے میں وہ شدتہ کی کتنی گیارنٹی دیتے ہیں اسے بھی مونٹر کرنے کی آفشکتہ ہے